سمجھ کے کرتا ہوں میرا مالک جتنی جلدی ہو سکے ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تاجیل فرما ان دعاوں کی قبولیت کے لیے ملک بلند آواز سے ایک سلوات پڑھنا اجازت اثرکار میں تھوڑی جوٹی تلاوت فرما سامینِ گرامی محبانِ نبی اور اہلِ بیتِ نبی جیسا کہ آپ سب کے علمے ہیں کہ آج محرم الحرام کی پہلی تاریخ ہے اور میں آپ کے سامنے جس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں میرا وہ موضوع ہے توحید اور وسیلہ توحید جی آپ جیئے سلامت میں یعنی ان آنے والے دس دنوں میں ہم توحید پہ بات بھی کریں گے اور ان حستیوں پر بھی بات کریں گے کہ جنہیں اللہ اپنے اور ہمارے درمیان وسیلہ بنا کر بھیجتا ہے بہت شکریہ سرکار آپ جیئے سلامت رہیں لیکن آج کی مجلس کے حوالے سے جو گزارش کرنی چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دوستانِ گرامی اللہ قرآنِ مجید میں جب بھی ڈائریکٹ کسی سے کلام کرتا ہے تو وہ ایمان والوں سے کرتا ہے بے ایمانوں سے نہیں کرتا پہلی سطر میں نے پڑھنی ہے اسی سے میں نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے اشرہ سننا کیسے ہے اور میں نے پڑھنا کیسے ہے سلوات پڑھ دے مل کے سارے آزان سمات فرمالیں سلال اللہ علیہ وآلہ علیہ وس zero وہ شکریہ سلوات محمد پریشان تو نہیں ہوگی آج کی مجلس کے حوالے سے میں غزار صرف یہ کرنی چاہ رہا ہوں کہ اللہ قرآن مجید میں جب بھی براہ راست کسی سے کلام کرتا ہے تو وہ ایمان والوں سے کرتا ہے بے ایمانوں سے نہیں کرتا چلو میں لفظ بدل کے کہہ دیتا ہوں اللہ دل میں شرک رکھنے والوں سے کلام نہیں کرتا بلکہ ایمان رکھنے والوں سے کلام کرتا ہے یہ ایسی طباب ہے کہ اس نے سورہ مائدہ میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اتقل اللہ وابتغو علیہ الوسیلہ خدا فرماتا ہے اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو موضوع اگر میرا ذہن میں ہے تو میں آج صرف تمہیر کے توچر جملے پڑھوں گا کل انشاءاللہ تفصیل سے گفتگو ہوگی اور کل ٹھیک ساڑھے چار بجے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا یا ایوہ اللہ زینہ آمنو اے ایمان لانے والوں تقوی اختیار کرو اللہ سے ڈرو اور اس کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو قبلہ اللہ نے قرآن میں وسیلہ تلاش کرنے کا حکم دیا ہے بنانے کا حکم نہیں دیا آپ جیئے سلامت رہیں آخری آدمی تک آپ متوجہ ہیں شادہ آپ ذہن مجمع آپ میرے سامنے موجود ہیں آپ مجھے نہیں پتا آپ میں سے کس کا مذہب کیا ہے کس کا تعلق کس فرقے سے ہے کس کا تعلق کس مذہب سے ہے میں بلا تفریق مذہب و ملت پہلا نتیجہ آپ کے سامنے دینے لگا مجھے نہیں پتا آپ میں سے کون شیعہ ہے کون سنی ہے کون اہل حدیث ہے لیکن میں آپ کے عقیدوں کی ترجمانی کرتے ہوئے پہلا فکرہ گہ رہا ہوں اللہ نے کہا میری بارگاہ میں پہنچنے کے لئے وسیلہ تلاش کرو آپ بولے گا وہی جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہوگا خدا کی قسم اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے جو سب سے بڑا وسیلہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں آپ جیئے سلامت رہیں مالک ذنگی درافہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے جو بہترین وسیلہ ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں اور ان کا سب سے بڑا کمال یہ ہے کہ وہ ہم جیسے تھے نہیں بلکہ اللہ نے انہیں ہم جیسا بنا کر بھیج دیا وگر نہ کسی شاید نے کہا تھا اے نور کے پتلے تجھے خاک سے کیا نسبت آخری آدمی تکاب متوجہ نبی ہم جیسے تھے نہیں بلکہ اللہ نے اسے ہم جیسا بنا کر بھیج دیا وگر نہ شاید کہتا ہے اے نور کے پتلے تجھے خاک سے کیا نسبت ایساں تیرا ہے کہ تُو زمین پہ اتر آئے 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 لہذا اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لئے جو سب سے بڑا وسیلہ وہ سرکار محمد مصطفل اور یہ ہم جیسے تھے نہیں بلکہ ہم جیسے بند کر آئے ہیں اور اگر کوئی بندہ پوچھے اس بات کی دلیل کیا ہے تو ہوں میں تُمہیں قرآن سے دلیل دے دیتا ہوں مسلمانوں اگر نبی ہوتے ہم جیسے تو نبی دنیا میں آ کر تعلیم حاصل کرتے کیونکہ جو ہم جیسے ہوتے ہیں وہ دنیا میں آ کر پڑھتے لیکن نبی تعلیم حاصل کرنے نہیں آیا تعلیم دینے کے لئے آیا جو گھر جا کے سورہ آل عمران کی تلاوت کرنا میں باوضو ممبر میں کھڑا ہو کے کہہ رہا ہوں اگر قرآن مجید کو سپیڈ و سپیڈ پڑھنا ثواب ہے پھر اسے سمجھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے اٹھاؤ سورہ آل عمران خدا فرماتا اللہ میں نے مومنین پہ احسان کیا کہ ان میں ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ انہیں آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے انہیں بھاگ کرے کتاب اور حکمت کی تعلیم دیں قرآن کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے نبی کو اس لیے بھیجا کہ یہ تعلیم دیں حکمت کی اور کتاب کی اس کا مطلب ہے جو نبی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے وہ وہی سے پڑھ کے آیا ہوگا دنیا میں آکے نہیں پڑھ گا لہذا جو تعلیم حاصل کرے وہ اور ہوتا جو تعلیم دینے آئے وہ اور ہوتا اور قبلہ دوسری بات ہے آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جو نبی تعلیم دینے کے لیے آیا ہے وہ عالم ہے لو یہاں سے میری تقریر کا آغاز ہو رہا ہے تمہید کے جملے میرے ختم ہو گئے اب جس کا مقدر جاگ رہا ہے وہ میرے ساتھ میرا ساتھ دیکھا آیت کا لہجہ بتا رہا ہے کہ جو تعلیم دینے کے لیے آیا ہے وہ عالم ہے اور جنہیں دینے کے لیے آیا ہے وہ جاہل ہے اس لیے میرے نبی کا فرمان ہے نبی فرمان ہے نبی فرماتے ہیں بے شک اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا بے شک اللہ نے مجھے مؤلم بنا کر بھیجا میرے جملوں پہ دہان دینا اللہ کہہ رہا میں نے پڑھانے بھیجا اور نبی کا فرما رہا نبی فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مؤلم بنا کر بھیجا اللہ نے مجھے استاد بنا کر بھیجا اب قبلہ استاد کی دیفینیشن ہے استاد کی کہتے ہیں استاد ہوتا ہے چھپ رہو کہ مجھے اگلی مجلس تک دکھ رہے گا استاد وہ ہوتا ہے جو پڑھانے آئے استاد کی دیفینیشن یاد رکھنا استاد وہ ہوتا ہے جو پڑھانے آئے جو خود پڑھنے آئے وہ استاد نہیں ہوتا لیکن مسلمانوں نے اسلام کے ساتھ استادی یہ کی ہے کہ جو بیچارے خود چالیس چالیس سال جاہل رہ کر پڑھنے آئے تھے لوگوں نے انہیں پکڑ کے استاد والی کرسی پہ بٹھا دیا نہیں سارے نائی سمجھو تھے ٹھیک کیونکہ ہر بات ہر بندے کے لیے نہیں ہوتا لوگوں نے اسلام کے ساتھ استادی یہ کی کہ جو بیچارے خود پڑھنے کے لیے آئے تھے لوگوں نے انہیں پکڑ کے استاد والی کرسی پہ بٹھا دیا کہ اب یہ پڑھائے بات لیکن شاید ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جو بندہ مسئلہ پوچھنے کے لیے خود بیٹی کا محتاج ہو وہ دوسروں کو علم کیسے بفردہ تھا بہت شکریہ سرکار آپ جیئے سلامت رہیں بات میری ذہن پر بوشت ہوئی ہے جو خود مسئلہ پوچھنے کے لیے وہ دوسروں کو علم کیسے دیکھتے تھے لہذا دوستانِ کے رامے جب اللہ نے انسانوں کو پڑھانے کا بندوبست کیا تو اس نے انسان بنانے سے پہلے حادی بنایا لیکن شیعہ سننے بھائیو اگر اللہ انسان پہلے بنا دیتا اور حادی کو بعد میں بناتا تو ہر گمراہ ہونے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ مالک میں ہدایت کیسے پاتا تو نے میری ہدایت کے لیے کوئی حادی تو رکھا نہیں تھا تو نے میری ہدایت کے لیے کوئی وسیلہ تو رکھا نہیں تھا اس لیے اللہ نے کہا میں پہلے انسان سے بھی پہلے حادی بناو تاکہ دنیا میں آنے والا پہلا انسان بھی ہدایت سے محروم نہ رہے یہی سبب ہے کہ اس نے آدم کو پہلے بنایا اور قابیل کو بعد میں بھیجا کیونکہ پہلا گمراہ ہے قابیل اور پہلا حادی ہے آدم اچھا دیکھئے اللہ کے جان اللہ کے ہاں جو انتخاب ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا پہلے ہوتا ہے چھوٹی مثال دیکھے گھزر نہ جاتا ہوں دھیان آپ انشاء نہ کریں نتیجہ بڑا لطفان دوز آئے گا اللہ کے ہاں جو انتخاب ہوتا ہے وہ بعد میں نہیں ہوتا پہلے ہوتا ہے لیکن جہاں تک ہمارے معاشرے کا تعلق ہے جہاں تک ہمارے معاشرے کے بعد تو ہمارے معاشرے میں ضرورت پہلے ہوتی ہے سپلائی بعد میں ہوتی ہے لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں اللہ اپنے ہاں ضرورت مند کو بعد میں بناتا ہے اس کے لیے آسانیاں پہلے پیدا کر دیتا ہے اب نتیجہ سننا قبلہ میں مثال دے کے گزرنا چاہتا ہوں اللہ نے انسان بنانے کے بعد پانی نہیں بنایا یعنی ایسا نہیں ہوا تھا کہ اللہ نے انسانوں سے کہا ہو کہ جی تھوڑے دن انتظار کر لو میں پانی خلق کر لو تو پھر تمہیں پانی پلاؤں گا نئی قرآن کہتا ہے آدم سے پہلے پانی موجود تھا جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو آدم سے پہلے پانی موجود تھا صرف پانی ہی نہیں آدم سے پہلے پانی بھی تھا آدم سے پہلے ہوا بھی تھی آدم سے پہلے تراب بھی تھی آدم سے پہلے آگ بھی تھی آدم سے پہلے پانی بھی تھا آدم سے پہلے ہوا بھی تھی آدم سے پہلے تراب بھی تھی اب میں نتیجہ دینے لگا ہوں جاؤ قرآن پڑھ کے دیکھو قرآن کہتا ہے یہ چار چیزیں آدم سے پہلے تھی ہوا بھی تھی پانی بھی تھا آگ بھی تھی دراب بھی تھی آدم سے پہلے دراب کا وجود تھا اب مجھے نہیں پتا کسے جملہ سمجھ آئے گا کسے سمجھ نہیں آئے گا لیکن گھر جا کے اتنا ضرور سوچنا و جب آدم سے پہلے دراب کا وجود ہو سکتا ہے تو اب دراب کا وجود کیوں نہیں ہوگا بہت شکریہ سرکار آپ جیئے سلام جب آدم سے پہلے دراب کا وجود ہو سکتا ہے تو ابو دراب کا وجود کیوں نہیں ہو سکتا اذا قرآن کہتا ہے آدم سے پہلے پانی بھی تھا آگ بھی تھی مٹی بھی تھی ہوا بھی تھی اور اس بات کی دلیل یہ ہے کہ انہی چار چیزوں سے مل کے حضرت آدم بنے تھے اور اگر یہ چاروں چیزیں آدم سے پہلے نہ ہوتی تو حضرت آدم کا پتلہ کیسے بن جائے جب زرگ بیٹھے ہو حقہ بھی نہیں چار چیزوں سے مل کے بنتے ہیں آپ چپ کر گئے ہیں گھر جا کے پریکٹیکل کر کے دیکھ لینا حقہ چار چیزوں سے مل کے بنتا ہے آنگ پانی مٹی ہوا اور یہ چاروں چیزیں آدم سے پہلے تھی اور انہی چار چیزوں سے مل کے حضرت آدم بنے تھے میرے پاس وقت ہوتا میں ڈیٹیل پڑھتا لیکن میں اگلا نتیجہ پڑھنے لگا ہوں انشاءاللہ کل سے اپنے ٹائم پہ حاضر ہو کے ڈیٹیل والی حاضری ہوگی لیکن نتیجہ سننا قرآن کہتا ہے ادھر کائنات کے سب سے پہلے حادی حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی ادھر اللہ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے کہا اس کا مطلب ہے یہ فیصلہ تو ہمیں قرآن نے بھی دے دیا ہے کہ خلیفہ ہمیشہ اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتا نا یار چھپ رہو گے حلت فہم یہ بڑھ جائیں خلیفہ ہمیشہ اللہ بناتا ہے بندے نہیں بناتے اللہ نے کہا انہیں جائل انفلہ حضرت خلیفہ میں اسے زمین پہ اپنا خلیفہ بناوں گا اب اگلی ایک بات بھی قرآن میں ہے جب اللہ نے کہا انہ میں اسے خلیفہ بناوں گا فرشتوں نے دیکھے کہا مالک تو اللہ اللہ شہین قدیر ہے تو مالک ہے تو خالق ہے تو رحمان ہے تو رحیم ہے تو غفور ہے مالک تو جو چاہے کرے گا لیکن یاللہ کا سوچ تو صحیح تو اسے خلیفہ بنانے جا رہا ہے جو زمین پہ فساد کرے گا جو زمین پہ خون ریزیاں کرے گا فرشتوں نے کہا مالک اگر تو نے خلیفہ بنا نہیں ہے پھر ہمیں بنا ہم تیرے معصوم فرشتیں ہم تیری تصبیح بھی کرتے ہیں ہم تیری تخدیص بھی کرتے ہیں ہم تیری عبادت بھی کرتے ہیں مالک اگر تو نے خلیفہ بنا نہیں ہے پھر ہمیں بنا جب کہا نہ ہمیں بنا ہم معصوم فرشتیں اللہ نے کہا اچھا گر یہ بات ہے پھر میں تمہارا ایک چھوٹا سا امتحان لے لیتا ہوں اگر تم اس امتحان میں کامیاب ہو گئے بزرگوں میری طرف دیکھیں گے اللہ کہہ رہا تھا اگر تم اپنے امتحان میں کامیاب ہو گئے تو پھر میں مان لوں گا کہ واقعی تم خلافت کے قابل ہو جب کہنا میں امتحان لے لیتا ہوں فریشتوں نے کہا مالک کیسا امتحان ہے اللہ نے کہا ام بے اونی بے آسمائے ہاولائے انکن تم صادقی اللہ نے کہا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر مجھے یہ نام بتاؤ کہ یہ نام کن کے ہیں زحمت فرمائیں گے آپ میرے سے بتاؤ یہ نام کن کے اگر دعوے میں سچے چلو میں آسان کر دیتا ہوں ماشاءاللہ پنچہدی چہرے بزرگ چہرے میرے سامنے کبلا جو بچے پریپ نرسی کلاسوں کے بچے ہوتے ہیں یعنی جو چھوٹی کلاسوں کے بچے ہوتے ہیں ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا ہوں اگلے جملے جو چھوٹے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں چھوٹی کلاسوں پہلی دوسری کلاسوں کے جو بچے ہوتے ہیں انہیں پڑھانے کے لیے ڈائریکٹ تحریریں نہیں پڑھائی جائے ایسا ہے یا نہیں کیونکہ ان کا شعور ابھی چھوٹا ہوتا ہے اگر ڈائریکٹ انہیں تحریر پڑھاؤ گے تو انہیں سمجھ نہیں آئے گا یہی سبب ہے کہ انہیں پڑھانے کے لیے تحریر کے ساتھ ساتھ تصویر بھی دکھائی جاتی ہے جس بندے کو میری بات کی سمجھ آئے وہ میرے ساتھ سائد کرے گا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں انہیں صرف تحریریں نہیں پڑھائی جاتی ہیں انہیں تحریر کے سامنے تصویریں بھی دکھائی جاتی ہیں الف انار بچے کو سمجھ نہیں آئے گا جب تک اسے انار کی فوٹو نہیں دکھاؤ گے بھئی جب اسے انار نہیں دکھاؤ گے جب تک اسے انار کی فوٹو نہیں دکھاؤں گے اسے پتا کیسے چلے گا کہ یہ انار ہے یہی سبب ہے کہ علف کے آگے انار بنا ہوا ہوتا ہے بے کے آگے پکری بنی ہوئی ہوتی ہے بے کے آگے پنکھا بنا ہوا ہوتا ہے بے کے آگے تختی بنی ہوئی ہوتی ہے جس نے نہیں بولنا میں اسے پورا قائدہ بھی پڑھ کے سنا دوں تو وہ نہیں بولے گا لیکن قرآن کہتا ہے اللہ نے فرستوں کا پہلی کا امتحان لینے کے لیے فرستوں کے سامنے تصویر رکھ کے پوچھا اللہ نے تصویر رکھ کے کہا اے فرستوں آپ بتاؤ ان کے نام کیا ہے جب کہنا تصویر رکھ کے اللہ نے کہا آپ بتاؤ نام کیا ہے قرآن کہتا ہے فرستوں کی گردنیں چھک گئی اور گردن چھکا کے کہتے ہیں کالو سبحانہ کا لا اعلم لنا الا ما علم دنا انتا انتا الالیم الحکیم فرستے دیکھے کہتے ہیں سبحان ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے پاک ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے سبحان ہے وہ ذات جو ان کے نام جانتی ہے مالک ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آرہی کہ ان میں سے کون کیا ہے اور کس کا نام کیا ہے نتیجہ سننا جب فرستوں کی گردنیں چھک گئی فرستوں نے کہا ہمیں تو سمجھ بھی نہیں آرہی اور اس وقت آواز قدرت ائی اے آدم اب تو انہیں پڑھا کہ یہ نام کے ان کے ہیں اب قرآن کہتا ہے آدم استاد بن کے پڑھا رہا تھا فرشت شاگرد بن کے پڑھ رہے تھے آدم استاد بن کے پڑھا رہا تھا فرشت شاگرد بن کے پڑھ رہے تھے خدا کی قسم قرآن کی یہ آیتیں دعوت فکر ان بندوں کے لیے جنہوں نے انہیں کتابوں میں یہ روایتیں لکھ دیں کہ جی ماذا اللہ نبی غارِ حرام میں ہوتے تھے تو جبریل انہیں پڑھانے آتا تھا ماذا اللہ محمدِ مصطفیٰ شاگرد تھے جبریل استاد تھا میں کہتا ہوں عقل کے اندھو تمہیں قیرت نہیں آتی جو فرشت آدم کے شاگرد ہو وہ خاتم کے استاد کیسے پڑھ رہے تھے بہت شکریہ سرکار آپ جیئے سلامت مل کے سارے عبادت فرمائے یا علیہ جو فرشت آدم کے شاگرد ہیں یا تو یہ ثابت کرو کہ ان پڑھنے والوں میں جبریل شامل نہیں تھا نہیں تھا کہ تو نہیں گئے یا تو یہ ثابت کرو کہ ان میں جبریل نہیں تھا اگر جبریل تھا پھر ماننا پڑے گا جو آدم کا شاگرد ہو وہ خاتم کا استاد نہیں ہو سکتا ادھر فرشت نے کہا ہمیں تو سمجھ نہیں آرہی کہ کون کیا ہے اور کس کا نام کیا اللہ نے کہا آدم اب تو انہیں بتا اب اگر میری طرف دیکھو کہ تو اگلا جملہ سمجھ آئے میں کوشش کروں گا اسی لہجے میں پڑھوں جیسے حضرت آدم نے بتائے تھے اللہ نے کہا تو بتائیے نام کے ان کے ایک ایک بندے کی توجہ چاہتا اگلے فکر ہیں حضرت آدم نے نام دیکھے اور نام دیکھ کے بولنا شروع کی حضرت آدم دیکھے فرماتے ہیں مالک آنت المحمد وحاض محمد بولیں یار سے حمد فرمائے پتہ نہیں آدم کو بھی اپنے نسہری ہونی ہے جو اللہ اور آل محمد میں فرق سمجھاتا رہا دیکھے کہتا ہے تو محمود ہے یہ محمد ہے تو آلہ ہے یہ علی ہے تو فاطر ہے یہ فاطمہ ہے تو محسن ہے یہ حسن ہے تو قدیم الاحسان ہے یہ حسن ہے قرآن کہتا ہے ادھر پنجتن کا نام آدم کی زبان پہ آیا آواز قدرتائی فرشتو پنجتن کی کو سجدہ کرو آئے آئے فرشتو پنجتن کی کو سجدہ کرو فرشتو نے سجدہ کرو अچھا کبھی آپ نے سوچا یہ اللہ اس آدم کو سجدہ کروا رہا تھا جس نے خود ابھی ایک سجدہ بھی نہیں کیا تھا ایک آرڈنگ تو دا ہسٹری میرا ایک ایک لفظی میں داری پھر میں اس بندے کی غلامی کروں گا جو مجھے اس سے پہلے آدم کا سجدہ دکھا دیا خالی پنجتن کا نام آدم کی زبان پہ آیا اللہ نے کہا پنجتنی کو سجدہ کرو اب بتا نہیں اگلی بات کسے سمجھائے گی اور کس کے سار سے گدر جائے لیکن بات بڑی لطف والی اللہ نے کہا پنجتنی کو سجدہ کرو حالانکہ حضرت آدم نے سجدہ تو کیا نہیں خالی پنجتن کا نام زبان پہ آیا اللہ نے سجدہ کروا دیا اصل میں اللہ سجدہ کروان کے سمجھانا یہ جا رہا تھا اے پنجتن کے منکرو یا تو آدم کی وردیت سے انکار کرو یا پھر پنجتن سے پیار کرو کیونکہ تمہارا باپ آدم بھی پنجتن ہی چاہی آپ جیئے سلامت کیونکہ تمہارا باپ آدم بھی پنجتنی تھا مجھے ایک بات یاد آگئی ہے میرے دادا استاذ محترم قبلہ علامہ مبلغ اعظم مولانا محمد اسماعیل سے خدا غری کے رحمت کرے ان کی قبر مولا حیدری صاحب کی قبر پہ بھی اپنی رحمتیں نازم یہ ہماری ساری بزم ایک ہی چلتی آرہی ہے قبلہ مبلغ اعظم سے ایک بندہ کہنے لگا مولوی اسماعیل یہ جو تم شیعہ پنجتن پاک پنجتن پاک کے نعرے لگاتے ہو تمہارا یہ نعرہ غلط نہیں اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ مبلغ اعظم سرکار نے ساری زندگی دعا یہ مانگی تھی کہ محمد کی بیٹی مجھے دولت بے شک نہ دینا لیکن توفیق اتنی دینا بھی ترے دشمن کا سغال مکمل نہ ہو مجھے جواب کی توفیق مل جائے کسی شاعر نے کہا تھا مقدر مثلِ حر تجھ کو جنابِ حر جیسا مقدر شاعر کہتا ہے جنابِ قبلہ مبلغ اعظم سرکار مقدر مثلِ حر تجھ کو کہاں سے کھینچ کر لائے پلا کس قوم میں اور پھل کس قوم نے کھایا قبلہ مبلغ اعظم سے دنیا کہاں سے لائے گی ایسے ہی رہے انہوں نے کہا مولوی صاحب نے کہا مولوی اسماعیل یہ جو تم شیعہ پنجتن پاک کے نعرے لگا تھا تمہارا یہ نعرہ گا قبلہ نے کہا کیسے اب اعتراض اس کا بھی بڑا قبلہ مضبوط تھا اس نے کہا خود بتا مجھے ساری زندگی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے ماذا اللہ ساری زندگی میں نبی صرف پانچ تن نہیں پاک کر سکتے بڑا مضبوط اعتراض اس نے کہا ساری زندگی نبی نے صرف پانچ تن نہیں پاک کی ماذا اللہ کوئی چھٹا تن نبی سے پاک ہی نہیں ہوتا قبلہ نے کہا مولوی جی اگر بات یہ کرو گے تو پھر جناب کا حق جار یار والا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا وہ بندہ تلخی میں آگے آگے گیا تھا یہ کیسے ہمارے نعرے غلط نہیں ہو سکتے ہم بڑے سوچ سمجھ کے بناتے ہیں قبلہ نے کہا یہی تو وجہ ہے تم بناتے ہو ہمیں بنے بنائے مل جاتے ہیں نا نا یار بیچے نہ رہ جانا میرے پاس وقت ہی نہیں میں زیادہ ڈیٹیلز کرتے ہیں لیکن بڑی جلدی میں مجلس مکمل کر دینا چاہتا ہوں اللہ نے کہا نہیں تھا لا فتح اللہ علی قبلہ نے کہا ہمارے وہاں سے بنے بنائے آتے ہیں لیکن قبلہ نے کہا اگر بات یہ کرو گے کہ ساری زندگی نبی نے تبلیغ کی مل کے درود پڑھ دیں بھائی جانے کیا ہوں میرے بات بہت اچھا پڑھنے والے میرے نہائیت فاجب الاحترام بڑے بھائی قبلہ امداد حسین عفوز عریصہ مالک ان کو صحت دیں مالک ان کی زندگی دراز فرمائے بڑے سریلے کسیدے آپ کو زنائیں بس قبلہ بزیادہ ذہمت نہیں تھوڑے منٹوں کی ذہمت انشاءاللہ کال سے تفصیلی حاضری ہو لیکن بعد میری یاد ہے نا آپ کو قبلہ مبلغ اعظم سے اس بندے نے کہا کہ آپ کا بھائی جان میں بات یہ کر رہا تھا ایک مولوی صاحب نے مبلغ اعظم سرکار سے کہا کہ تمہارا یہ نعرہ پنچتن پاک والا غلط ہے کیونکہ ساری زندگی ہمارے نبی تبلیغ کرتے رہے تو نبی سے ماذا اللہ چھٹا تان پاک نہیں ہو سکتا قبلہ نے کہا مولوی جی اگر یہ بات کرو گے پھر تمہارا حق جار یار والا نعرہ بھی غلط ہو جائے گا اس نے کہا وہ کیسے قبلہ نے کہا جرا سوچ تو صحیح اے زندگی میں بیس بیس یار پچاس پچاس یار سو سو یار تو ہم جیسے بد خلقے بندے بنا لیتے ہیں اور وہ خلقے عظیم کا وارث نبی ساری زندگی میں چار یار ہی بنا سکا ہے جب قبلہ نے کہا نا کہ ہمارے جیسے بد خلقے بندے بھی سو سو یار بنا لیتے ہیں لیکن نبی صرف چار یار ہی بنا سکا اس بندے نے کہا مولوی اسماعیل حسن میں تجھے بات کی سمجھ ہی نہیں آئی قبلہ نے کہا پھر تو سمجھا تھے اس نے کہا یار اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے یہ یار تھے ویسے کوئی یار نہیں تھا اس لہجے میں قبلہ نے کہا مولوی جی پاک اور بھی بڑے تھے لیکن جیسے یہ پاک تھے ویسے کوئی پاک نہیں تھے بہت شکریہ سرکھا بہت شکریہ سرکھا بس آخری جملوں کے قریب میں آپ نے اللہ نے کہا پنجتنی کو سجدہ کرو سارے سجدے میں جھوک رہے تھے لیکن ایک پنجتنی کا منکر نکلا ہے شیطان پنجتنی کا منکر نہیں پنجتنی کا منکر ہے علی کا منکر نہیں علی والے کا منکر ہے بس دو جملوں کی زحمت کیونکہ اللہ نے شیطان سے پوچھا تھا یا ابلیس ہو ما مانعا کان آنتس جو دالما خلق تو بے یدید اللہ نے کہا اے ابلیس انہیں اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے بنایا اپنے ہاتھوں سے نہیں شاید میں سمجھا ہی نہیں سکا آپ نے بات پہ دہان ہی نہیں دیا کہ یہ کہنے والا کون تھا اللہ کہہ رہا تھا یا ابلیس ہو قرآن کی آیت ہے امداد بھائی کتنی بڑی سزا ہے یا رسول اللہ کے منکر کے لئے جو بندہ زندگی میں یا رسول اللہ نہیں نہ کہتا اسے قرآن میں یا ابلیس ہو پڑھنا پڑھتا ہے سارے نائس ہم جو تھے جو یا رسول اللہ نہیں کہتا یا ابلیس ہو پڑھنا پڑھتا ہے اللہ نے کہا صرف دو جملے اور آپ کی نظر کر رہا تو نے اسے سجدہ نہیں کیا جسے میں نے بنایا اپنے دونوں ہاتھوں سے مجھے بول کر بتاؤ اللہ کے ہاتھ ہیں اے اب دو ہی راستے ہیں یا تو ہاتھوں والا اللہ مان لو یا اللہ والے ہاتھوں کو مان لو آئے ہائے 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 ar یا؟ اچھا کی بلہ میں یہاں پہ روک ایک چھوٹی سی بات اور کرنا چاہتا ہوں جب اس نے سجزے سے انکار کیا نا تو اللہ نے پوچھا تو جو تقبر کر رہا ہے تو جو سجزہ نہیں کرتا ہے کیا تُو ان علیوں جیسا ہوگا جاؤ جاں کے قرآن پڑھ کے دیکھو ایک بڑا لطیف فکرہ کہنے لگاؤں لیکن یہ جملہ اسے سمجھ آئے گا جس کے ذہن میں پاکستان کے یہ پچھلے دو چار سال کے ہسٹری ہے اگر جملہ سمجھ گئے تو شام تک دعا کرو اللہ نے کہا تُو جو سجدہ نہیں کرتا اچھا فوراً اللہ نے اس پر لانت نہیں بھیجی تھی جب اس نے سجدہ سے انکار کیا اللہ نے فوراً لانت نہیں بھیجی اور نہ ہی فوراً اسے اپنے دربار سے باہر نکالا وگرنہ یہ کہہ سکتا تھا مجھے کیوں نکالا یہ کہہ سکتا تھا نہ کہ مجھے کیوں نکالا اللہ نے اسے پوچھنے کی اتنی محلت ہی نہیں دی اللہ نے کہا تُو جو انہیں سجدہ نہیں کرتا تُو جو آدم کو سجدہ نہیں کرتا ام کونتا من العالیم کیا تُو علیوں جیسا ہو گیا ہے جاؤ علماء سے پوچھو آلین جماعِ علی کی اللہ نے کہا تُو جو اسے سجدہ نہیں کرتا ام کونتا من العالین کیا تُو علیوں جیسا ہو گیا ہے کیا تُو ان علیوں جیسا ہو گیا ہے میں ساری زندگی پڑھتا رہوں آپ گاہ دیتے رہیں تو چملے کا حق قدام نہیں ہوتا اللہ نے کہا تُو جو سجدہ نہیں کرتا کیا تُو ان علیوں جیسا ہو گیا ہے اگر تُو ان علیوں جیسا ہے تو سجدہ نہ کر اس کا مطلب ہے قرآن اس بات کی دواہی دے رہا ہے کہ اس دور میں ہر ایک پہ واجب تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں لیکن علیوں پہ واجب نہیں تھا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں اب مذہب تیرا جو بھی ہو مذہب تیرا جو بھی ہو حقیدہ تیرا جو بھی ہو کبھی تنہائی میں بیٹھ کے سوچنا اے جو علی آدم کو سجدہ نہیں کرتا وہ آدم کے کسی نلائق بیٹے کی باید کیسے کرتا اللہ نے کہا فاخروج منہ فائنہ کا رجیم نکل میرے دربار سے تو رجیم ہے آخری جملہ فضائی نکل میرے دربار سے تو رجیم ہے وائنہ علی کا لعنت آئلہ یومدین اور میری لعنت قیامت تک تیرا پیچھا کرتی رہے گا اب اگلا جملہ اس بندے کو حدیعہ کر لگا جس کے دل میں علی بادشاہ کی ولایت ہے بندے کے دل میں علی کی ولایت تو اگلے جملے پر چکر رہے میں مان ہی نہیں سکتا اور ہو سکے تو بات سمجھا جائے پھر بول کے تائید کرنا تاکہ تیرے کندھے کے فرشتے بھی لکھیں کہ اس نے مجل سے حسین میں بیٹھ کے فضائیل علی کی قواہی دی تھی جملہ میرا آخری ہے فضائیل اللہ نے کہا نکل جاتے روح سنے اللہ نے کہا نکل یہ چھپ کر کے کھڑا رہا اللہ نے پھر کہا نکل یہ پھر اکڑ کے کھڑا رہا اللہ نے کہا بھئی بڑا خبیز ہے تو میں کہہ رہا ہوں جا جاتا کیوں نہیں کہا لگا چلا جاؤں گا پہلے میرے سجدوں کی قیمت دے اللہ نے کہا کہے کی قیمت کیا لگا تجھے سجدے کیے تیری عبادت کیے مجھے قیمت دے اللہ نے کہا اچھا بتا تیری قیمت کیا ہے اب قیمت قرآن میں درج ہے جب کہا نہ بتا قیمت کیا ہے اس نے کہا ایک تو مجھے تاکت دے دوسرا محلت دے اب یہ قرآن ممبر پہ لے آؤ میں باوزوں ممبر پہ آپ کو دکھانے کے لئے تیار اس نے کہا ایک طاقت دے دوسرا محلت دے طاقت اتنی دے کہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کر سکتوں اور محلت اتنی دے کہ مجھے وقت معلوم تک موت نہ آئے قیامت تک مجھے موت نہ آئے اللہ نے کہا اچھا اگر میں نے یہ تجھے دونوں چیزیں دے دی تو تو کرے گا کیا شیطان تھا نا دے کے کہتا ہے میں تیرے ساتھ مقابلہ کروں گا اللہ نے کہا کیسا مقابلہ اس نے کہا میں سرات مستقیم پہ کھڑا ہو جاؤں اس کی اولاد میں سے جو بھی سرات مستقیم پر آئے گا میں اسے سرات مستقیم سے ہٹا ہوں گا خدارہ میرا جملہ سمجھنا یہ کہہ رہا تھا جو بھی سرات مستقیم پہ اس کی اولاد میں سے آئے گا میں اسے سرات مستقیم اسے ہٹا ہوں گا میرے سر پر پر رکھو اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کی اولاد میں نماز پڑھے گا میں اسے نماز پڑھنے سے روکوں گا اس نے یہ نہیں کہا کہ جو اس کی اولاد سے روزہ رکھے گا میں اسے روزہ رکھنے سے روکوں گا جو حاج کرے گا میں اسے حاج کرنے سے روکوں گا جو زکاة دے گا اس نے نہیں کہا کہ میں اسے زکاة دینے سے روکوں گا اس نے کہا تو کہا کیا دیکھ گئے تھا جو بھی سرات مستقیم پر آئے گا میں اسے سرات مستقیم سے ہٹاؤں گا اب رکھ مولوی کے سر پر قرآن مولوی اپنا ہو یا بیگانہ مسجد کا ہو یا مدریسے کا اس کے سر پر قرآن لگ کے پوچھنا کہ مولوی جی یہ سرات مستقیم ہے کیا سرات مستقیم ہے کیا کتاب کا نام نوٹ کرو کتاب کا نام ہے کنز الامال علامہ علی متقی لکھتے ہیں کہ ایک دن نبی مسجد نبوی کے ممبر پر تشریف فرما تھے خطبہ نبی کا جاری تھا میری طرح متوجہ رہنا نبی مسجد نبوی کے ممبر پر سلطان انبیاء تشریف فرما تھے کہ خطاب سرکار کا جاری تھا یا مجمع سے کسی بندے نے پوچھا یا رسول اللہ ماہ حاضر سرات مستقیم یہ سرات مستقیم کیا ہے مولوی متقی کہتا ہے ابھی نبی کچھ کولے نہیں تھے ابھی نبی چھپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے یا اتنی دیر میں مسجد کے دروازے سے ابو طالب کا بیٹا علی اندر آ گیا ابو طالب کا بیٹا علی آ گیا جب علی چلتے چلتے نبی کے قریب پہنچے نبی نے فرمایا آپ پوچھو کیا پوچھ رہے تھے بندے نے کہا یا رسول اللہ سرات مستقیم کیا ہے میرے نبی نے علی کی طرف اشارہ کر کے کہا حاضر علی اور سرات مستقیم میرا یہ بھائی علی سرات مستقیم ہے آپ پڑھو قرآن شیطان نے کیا کہا تھا کہ میں سرات مستقیم سے روکوں گا اور سرات مستقیم ہے ابو طالب کا بیٹا علی پر مذہب پیشت اپنے رکھنا لیکن شیطان کی یہ نشانی بھی یاد رکھنا وے شیطان بندوں کو لا الہ الا اللہ سے نہیں علی ان ولی اللہ سے روکنا بہت شکریہ سرکارہ آپ جیئے سلامت رہے شیطان کی یہ نشانی ہے وہ بندوں کو لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ سے نہیں روکتا وہ جب بھی روکتا ہے علی ان ولی اللہ سے روکتا ہے اب جو بھی تمہیں علی ان ولی اللہ سے روکتا ہوا نظر آئے سمجھنا اسی کی اولاد ہے لیکن اس علی کی دشمنی میں لوگوں نے حسین کو مدینہ چھوڑنے پہ مجبور کر دی اب آد رہو اللہ تمہارا پرسہ قبول کر دی تفصیلی مصائب نے صرف ایک روایت سن لو بھائی جان کو بھی جل دی ہے مجھے بھی جل دی ہے انشاءاللہ کھل سے مٹھی ساڑھے چار بجے آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائے اگر لوگوں کو علی بادشاہ سے بلایت سمجھ میں آ جاتی ہے پھر حسین وہ بہنے لے کے جنگلوں میں کیوں چلا جاتا جو کبھی تنہا چال کے ماں کی قبر تک نہیں گئی تھی روٹین ہوتی ہے زاکرین کی ابتدائی دنوں میں ہم سعداد کا مدینے سے چلنا پڑتے ہیں میرے بعد میرے بھائی پڑھیں گے صرف ایک دو جملے سنگا کال انشاءاللہ ڈیٹرین سے مصائب بھی ہوں گے فنپائل بھی ہوں گے عید کا چاند چڑھے ہر بندہ چاند دیکھ کے عید نہیں مناتا بلکہ بندے خوشی اس رنگ میں مناتے ہیں لوگوں کو گھر بیٹھے پتا چل جاتا ہے عید کا چاند نظر آ گیا ہے خدا کی قسم غلط پڑو بھی بھی شفاعت نہ کرے کتابیں کہتی ہیں مدینے والے کہتے ہیں ہمیں جعفر و سادق کے رونے سے پتا چلتا تھا محرم کا چاند تلو ہو گیا اب آدھ رہو اللہ تمہارا ہائے کہنا قبول فرمائے تم خوش نصیب ہو تم نے یہ چاند وطن پہ بیٹھ کے دیکھتا ہے اور میری مہو بہنوں اس جملے پہ ہائے کر لینا قسمت علی کی بیٹی زینب کی بی بی زینب نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا تھا حصہ میرے حصے کا ہو گیا پس ایک روایت اور سن لو کتابیں کہتی ہیں تیرا آٹھ ہاں امام محرم کے مہینے میں پاؤں میں نالائن نہیں پہنتا تھا صرف دو جملے پہنے جیس کے لیے میں آپ کو زحمت دوں آٹھ ہاں امام محرم کے مہینے میں پاؤں میں نالائن نہیں پہنتے تھے سار پہ امامہ نہیں پہنتے تھے نرم دل مومن اسے معافی مانگ کے جملہ پڑھتا ہوں ایک دن بازار میں زہرہ کا لال چال رہا تھا کسی مومن نے رو کے پوچھا مولا تیرے پاؤں میں جوتی کیوں نہیں سید رو بھی پڑھا رو کتابو دیکھ محرم کا چاند تلو ہو گیا اے ہماری غربت کا چاند تلو ہو گیا ہے یہ سوچ کے رونا جب اس مجلس میں روتے ہونا پھر تجھے دعا حسین کی بیٹی سکینہ دیتی ہے بس آخری جملے یہ سوچ کے رونا یہ وہ مجلس حسین ہے جس میں کوئی اور آئے نہ آئے تین بیبیاں اس مجلس میں ضرور آتی ہیں پتھر دل کا زامنہ جو گھر سے رونے کے لیے آیا ہے اس کی قضاء نہیں ہوگی کون کون سی بیبیاں مجلس میں آتی ہیں سب سے پہلے تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ اپنی ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھتی ہے نہیں شاید میں سمجھا نہیں سکا بیٹی سلطان انبیاء کی اور قبر ٹوٹی ہوئی کون ظاہرہ شہید موسن نقوی فرماتے تھے اے خاک مدینہ تیری گلیوں میں ابھی تک ہم بنت پیمبر کی لاحد دونڈ رہے ہیں سب سے پہلے تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ میں اسی روایت پہ نمبر چھوڑ دوں بی بی ٹوٹی ہوئی قبر سے اٹھتی ہے وہاں سے شام جاتی ہے بی بی زینب کی قبر پہ جا کے رسول کی بیٹی رو کے کہتی ہے زینب تو جو بھائی کو رونے کے لیے تڑپتی چلی گئی ہے زینب اٹھ محرم آ گیا ہے تیرے بھائی کے عاشق آ گئے اٹھ محرم آ گیا تیرے بھائی کے ازادار آ گیا چل حسین کو رونے چلیں ازادارو دونوں بی بیئیں مجلس میں نہیں آتی ہیں اگلا فکرہ اس کے لیے جس کی چھوٹی چھوٹی بیٹیاں ہیں میں نے مقتل میں پڑھا دونوں بی بیئیں مل کے اس غریبوں والے قبرستان میں جاتی ہیں جہاں حسین کی بیٹی آج بھی قیدن بن کے سو رہی ہے مہتم کر کے جملہ سننا ترے مرسہ میں فرصہ جائز ہے قبلہ دینوں بی بیئیں مجلس میں آتی ہیں اور جب مجلس میں بیٹھ کے تم آئے حسین کر کے روتے ہونا اس وقت بی بی سکینہ دادی سے پوچھتی ہے دادی آخر یہ مومن کیوں رو رہے ہیں بی بی سر جنگے کہتے ہیں سکینہ یہ تیرے باب حسین کو رو رہے ہیں تو اتنا فرصہ دے گا جتنا میری شہدادی چاہے گے اس وقت حسین کی بیٹی کہتے ہیں دادی اگر یہ میرے بابے کو رو رہے ہیں پھر انہیں کسی نے پتھر کیوں نہیں مارے انہیں کسی نے تازیانے کیوں نہیں مارے محمد کی بیٹی کہتے ہیں سکینہ تیرے باپے کو رونا کوئی جرم ہے جو انہیں پتھر مارے جائیں انہیں دازیانیں مارے جائیں چھولی پھلا کے جملہ سننا جب محمد کی بیٹی نے کہا نہ تیرے باپے کو رونا جرم نہیں اس وقت تڑپ جاتی ہے حسین کی شہزادی اور رو کے کہتی ہے دادی اگر میرے باپے کو رونا جرم نہیں پھر آ تجھے سجاد کی پشت سے کپڑا ہٹا کے دکھاؤ جب چھتی سہروں میں بہتر بازاروں میں آئے حسین کہتا تھا کہیں سے نیوے آتے تھے کہیں سے پتھر آتے تھے مسلمان حساس کے کہتے تھے مارو اس کا چھڑانے والا کوئی عظمت مولا حسین پہ بلند سلوات پڑھا تمام مومنین سے گزارش آئے کے مجلد